اللہ کی رحمت کا ایک خوبصورت واقعہ ابن خدامہ اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کا واقعہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بار کہت آیا آپ اپنے تمام صحابہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بارش کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام کو غیب سے آواز آئی اور کہا اے موسیٰ آپ کے ایک صحابی نے ابھی تک توبہ نہیں کی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہتے ہوئے کہ تم میں سے کون ہے جس نے ابھی تک توبہ نہیں کی اس لئے بارش نہیں ہو رہی ہے یہ کہتے ہی بارش کا پرسنا شروع ہو گیا صحابہ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے تو جھوٹ کہا ہم سے دیکھو بارش تو شروع ہو گئی موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو کر اللہ سے سوال کرنے لگے اے اللہ یہ کیسا ماجرہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام جیسا ہی تم نے صحابہ سے توبہ کا ذکر کیا میرے اس گناہ کار بندے نے مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی ریوائیتوں میں آتا ہے کہ اس صحابی کے موں سے استقفار کا جملہ نکلا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے بھی بتا بھلا وہ کون تھا بندہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام میرا بندہ جب گناہ کر کے توبہ نہیں کیا تھا تب میں نے تم سے چھپایا اب تو میرا بندہ توبہ کر چکا ہے پھر بھلا اب تمہیں کیسے اس کا نام بتا دوں آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی پیٹی فور